اسلام علیکم پیرس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر جمیل اختر ہم پیرس ٹی وی کے تحت آپ کے ساتھ بچوں کی بیماریوں پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ اسے پسند کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ آج ہم ایک بہت عام اور کومن بیماری پر گفتگو کریں گے اور یہ بیماری وہ ہے جو اس موسم میں ہوتی بھی زیادہ ہے یہ ہے بچوں میں سانس کی بیماری یا پسلیاں چلنا یا بچوں میں دماغ اور ہمارے ساتھ آج اس گفتگو کے لیے ہم نے جس معزز مہمان کو اپنے پاس بلایا ہے اور ذہمت دی ہے وہ نیشنل انسٹیٹوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے اندر بچوں کے شعبے کے سرورہ ہیں آپ ہیں ڈاکٹر اشواق سندو اور بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا تو خوش آمدید تینک وری مچ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ یہ آج کل کے موسم کے لحاظ سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت کومن اور اہم ایک بیماری ہے اور موجودہ کووڈ کی سیچویشن میں بھی جو ہے نتلہ زکام خانسی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آئی تینک کہ یہ بڑا اچھا پبلک ایجوکیشن کے لیے ہماری ڈسکیشن ثابت ہو گئی انشاءاللہ بہت شکریہ سر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بیماری جو ہے جو چائلڈ ہول ایزما یا سانس کی جو بیماری یہ ہوتی کیا ہے اور کس عمر کے بچے اس سے زیادہ متحصر ہوتے ہیں دیکھیں دماغ کی جو بیماری ہے بنیادی طور پر بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو سکتی ہے تو بچوں میں یہ بیماری جو ہے کافی کامن ہیں اور تقریباً پچیس فیصد پبلک پاپولیشن کے اندر بچے جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو بڑی تعداد ہے پچیس فیصد تو بڑی تعداد ہے پڑا ہے سر تو دوسرا یہ کہ اگر مدر کسی ایک کو ہو فیملی میں جیسے کہ مدر ہے تو کہتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ بچے میں بھی آ جائے اور مدر اور فادر اگر دونوں کو بیماری ہو تو پھر چانس یہ ہوتا ہے کہ شاید تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ بچے کے اندر آنے کا وہ امکان ہوتا ہے گویا مروسیت اس بیماری کا ایک سبب ہے یہ بیماری جو ہے وہ ماں باپ سے منتقل ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹریز ہیں ملٹی فیکٹوریل ہم لوگ کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں اس کے اور بھی بنیادی وجوہات ہیں جو کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنی ڈسکشن میں تو یہ بیماری بنیادی طور پر پھر سانس کی نالیوں میں عارضی طور پر سکڑن پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اچھا دوسرا یہ بتائے گا کہ یہ کوئی خاص موسم ہوتا ہے جس میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے ہاں یہ خاص اور پر جیسے کہ موسم تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ بھی ایک ٹرگرنگ فیکٹر ہے اس بیماری کا اور خاص اور پر میں کہوں گا کہ جس طرح پولنز جس موسم کے اندر جو ہے نا موسم بہار میں پولنز وہ بنتے ہیں ان سے بچوں کو الرجی ہوتی ہے خاص اور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پولنز کا مسئلہ ہے وہ اسلامباد کے اندر بہت زیادہ ہے کراچی کے اندر جو ہے نا وہ بہت تھکلی پاپولیٹڈ ہے اور ٹریفک ہے مٹی ہے دھوائیں ہیں یہ ایک ٹرگرنگ فیکٹر ہیں اس کے جس کی وجہ سے بچوں کو یہ بیماری بہت عام ہو جاتی ہے تو دکھ صاحب یہ بتے گا اس میں بچے کو ہوتا کیا اس میں ہوتا ہے اس میں علامات بچے میں یہ ہوتی ہیں کہ عام طور پر رات کی ٹائم پر خانسی زیادہ ہوتی ہے خوش خانسی کرتا ہے بچہ رات کی ٹائم پر کرتا ہے اور سانس میں سیٹی کی آواز بجتی ہے ماں باب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے بچے کے سانس میں سے آواز پیدا ہو رہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ بلغم بھرا ہوا ہے بڑی کنجیشن ہے وہ اسی کو کہتے ہیں ہاں وہ بسیکلی جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر جو چھ ماہ سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ عام طور پر نوز بلوک ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اس کو سینہ خراب بھی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ بچے صرف ناک سے سانس لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سینہ خراب ہے وہ کوئی دمہ نہیں ہوتا لیکن اس میں خانسی نہیں ہوتی اس میں خانسی نہیں ہوتی ہے اور اس کی خاص پہلو ہے آپ نے بتایا کہ اس بیماری میں خانسی اور رات میں سوتے وقت خانسی بہت بڑھ جاتی ہے خاص طور پر رات کے ٹائم پر خانسی جو ہے وہ بچے کو ڈرائی کاف ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ اس کی خانسی ہے کیا وجہ ہے رات میں کیوں بڑھ جاتی ہے جو صاحب دن میں کیوں نہیں ہوتی اتنی کیونکہ رات کو تھوڑا موسم آپ کو پتہ ہے تبدیل ہوتا ہے موسم تھنڈا ہوتا ہے اور تھنڈے موسم کی وجہ سے جو بچہ تھنڈی ہوا میں سانس لیتا ہے وہ بچے کی سانس کی نالیوں میں آرزی طور پر سکڑن پیدا کرتی ہے جس کی ویسے بچہ چونکہ جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی سانس کی نالیاں بھی اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں جلدی وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو رات کو خانسی میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے